ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے اس کی دعا قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاوں کو آگے بڑھانے والا ہے مناوی کہتے ہیں کل دعا محجوب یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملا جائے کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالی ہماری ساری ضروریات کے لئے کافی ہو جاتا ہے صحیح ترغیب بترہیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی وان تھرڈ حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لئے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس نے کہا دو تہائی آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لئے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لئے تمہیں کافی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی ہماری دوزانہ کی جو روٹین ہے چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں آئید کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے راستے میں کئی درود نہ پڑھا ایسا کچھ نہیں ہے دعا ہو ذکر ہو درود ہو وضو کے ساتھ وضو کے بغیر راستے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی وہ پوری طرح ستہ دھان کے بغیر نہیں ہوتی آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اڑا ہوئے کہ آپ کے بال جلگ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی لیکن دروش شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی عرج نہیں سر ننگا بھی ہے تو دروش شریف پڑھ سکتے ہیں تو دروش شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کی دل پر بوجھ ہے غم ہے پریشانی ہے تو درود ان جیزوں کو دور کرنے والا ہے ان کا ازالہ کرنے والا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے یعنی اِذَن يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَحَمَّكَ تمہاری دینی دنیاوی اخروی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اور نعمتیں دوں گا دروشی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو دروت کیا ہے دروت دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا قرآن سے روشناس کیا حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں ہم ان کو کچھ گفت دے دیتے ہیں یعنی مختلف طریقے سے باں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لات پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ دکھی ہیں پریشان ہیں یا نہیں ہیں ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کچھ دے نہیں سکتے انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے پھر ہم ان کے لیے بس سرہ دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے کتنے رم اٹھائے کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخائی کسی انسان کے اندر ہو سکتے ہیں نبی تو تم پر تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ہم ان کے لیے کیا کریں گے ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے اس کے ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے عام انسانوں کے ساتھ بھی تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوگے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تینکیو کہنا نہیں ہوتا وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قصو ہے اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں جب کسی کے احسان مند ہوتے ایک ہوتا ہے وہ صرف تکلفن رسمن ایک فیشن کے طور پر ایک روٹین کے طور پر کسی کو تینکیو تینکیو گول دینا نہیں دل سے جنرلی دوسرے کا شکر گزار ہونا یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے نہیں آپ اس کو اکنالیج کر رہے ہوتے ہیں اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں جو ناقدرے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدر ہیں تو ما قدر اللہ حقہ قدری ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سجیسٹر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لئے نہیں کچھ مانگ رہا اپنے باتیں نہیں کر رہا یہ اپنے غموں کو بھول کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لئے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے بہترین بندے ہیں سب سے بہترین نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی يحببکم اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو آپ پر درود پڑھنا ہو یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے يحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کے تو بات ہی کیا سیاجعلو لہم الرحمن ودہ اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے اس کے مسائل ضرور نہ لوں گے اس کے غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لئے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو انسان کا حال ہے انسان کی محبت ہے نا جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حال نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں کیونکہ دعا میں تقرار بھی ضروری ہے ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں اسرار ضروری ہے تقرار ضروری ہے افتقار ضروری ہے تو اپنی محتاجی اپنی آجزی اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالی سے مانگتے رہیں تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے آیت دوبارہ سنتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو ان اللہ وملائکتہو یسلونہ لنبی اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملعہ آلہ میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لئے رحمت اور مخفرت اور بلندی درجات کی دعا یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لئے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے در بھی شوق بیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں یا ایوہ اللہ سلو علیہ وسلم تسلیمہ یا ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو صلاة و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کرتو بھی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ملعیالہ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ترہ ترہ کی مجالس ہوتی ہے کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں خاص خاص لوگ صرف انوائٹیڈ ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں ماں جا سکتا اسمانوں میں بھی خاص مجالس اللہ سبحانہ وتعالی کی جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جن کے سامنے اللہ تعالی نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جانا ہوں یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملعیالہ کہتے ہیں ملعہ کہتے ہیں سرداروں کو اور آلہ کہتے ہیں بلند سردار تو یہ الیٹ کلاس ہے فرشتوں کی جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں سوچئے امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہر فرشتہ اطاعت گزار ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا یفعلون ما یعمرون لپکتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تیز بھاگتے ہیں ایک دوسر سے پس سابقات سبقہ ایک دوسر سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے لیکن ان کے کٹیگریز ہیں سورت فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے جائل الملائکت رسولن اولی اجنحت مثنہ وثلاثہ وربا ویزید فی الخلقی مہیشا دو پروں والے فرشتے بھی ہیں تین والے بھی ہیں چار والے بھی ہیں اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جبریل علیہ السلام کے تو چھے سو پر ہیں سوچئے کیا قیفیت ہوگی ان کی اور پھر جو حاملین ارش فرشتے ہیں ان کی کندے سے لے کے یہاں کان کلو تک سات سو سال کا فاصلہ ہے اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے مقام کا اندازہ کریں کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی ہم کیا درود پڑتے ہیں ہم کیا تعریف کرتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں حدیث یہ تو حدیث ہے یہ قرآن تو نہیں ہے استغبراللہ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آپ کس رات پر چل پڑے آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی راہ گزرتا بھی کہ ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسی پھول گاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ قلعہ نے ہماری تعریف کی ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی وجلس میں کر رہے ہیں اس تعریف کا کیا کہنا ایسے پیغمبر پر ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے کیا ہم ان کے لئے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کے لئے وسیلہ نہیں مانگیں گے تو صلاحات کا جو لفظ ہے صلاحات کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی ہے دعا بھی ہے رحمت ذکر خیر اور دعا قاموس میں ہے السلات الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثنائی من اللہ عزوجلہ سلات سے مراد دعا رحمت استغفار اور اللہ عزوجلہ کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے یعنی درود کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے صلاحات بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی آپ پر درود بھیجنے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاحات بھیجنے سے مراد کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھوال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے صلاح بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ابوالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس کہتے ہیں یہ سلونہ کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے یہ مختلف طریقے سے صلات کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا یعنی اگر کسی سے پوچھ درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں بس ہوتا ہے درود تو عربی میں درود نہیں کہتے یہ فارسی کا لفظ ہے عربی میں صلات کہتے ہیں اور صلات میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر نہیں ہوں اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں اس کو بڑا سمجھیں ایک طرف ماں باپ کا حکم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگرچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے ترجیح دینی ہے اہمیت دینی ہے کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے سارے انسانوں چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے سکوالرز ہوں سائنٹسٹوں ریسرچرز ہوں جاند پہ جانے والے لوگوں جو مرضی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی یہ بات سچی ہے صدق اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے صحیح اتھنٹک حدیث سامنے آگئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے نئی قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے شہد شہد ہے کچھ اور نہیں تو پھر پھر اسی میں ہی شفاہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے کوئی شک نہیں ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں شبہات اور شہوات کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے رہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹ جاتا ہے پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لئے اظہار کریں یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجے ملان کریں اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لئے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی چاہے دن میں کوئی دس دبعہ آپ سے کہنے میں لئے دعا کرو آپ کریں گے لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لئے محبت وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ کو سلام کا توفہ بھی دیں صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازلوں آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو سلامتیاں ہو اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں ہر طرح کے نقائد سے پاک رہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم سلم على محمد درود ویسے تو یوں پورا پڑھ کر اللہم سلم على نبینا محمد تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی دعوت میں یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے اور اس طرح امت آپ کے لئے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری ہے اور جب سے صحابہ اکرام اور پھر تابعین تبہ تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لئے یہ دعا کر رہے ہیں ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے آپ سوچئے کہ اللہ زمان و طرح کتنا قدردان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لئے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو آپ کا پیروکار ہوگا جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چھوڑ دیں گے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں کوئی ڈگری کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہریوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں اس سے کونسی بلندی مل جائے گی اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید دوسرے زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائیہ کو بڑائی مل جائے گی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے جو مرتبوں کی بلندی جو اللہ کی رحمتیں جو خیر اور لا زوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا جو اس راستے سے مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیق سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھے کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کرے ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں ہم کس بات کے انتظار میں ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ ہماری یقین میں کمی ہے تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں تم تو زیادہ حق دار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں جو فیض حاصل ہوا ہے وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے تو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت اسی لئے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے واجب ہے اگر آپ نے اتحیاب پڑھ کے سلام پھیل دیا درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے لیکن اگر آپ اصلا آپ کو بزر ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گے تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی و صلیم اللہ نبینا محمد اور سلام پھیل دیتے ہیں نماز ہو جاتی تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر آزان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءالہ دیکھتے ہیں شیخ صادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے اور جو حقوق ہم پہ آئد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے آپ کی محبت اور آپ کی تقریم کی علامت ہے جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا پھر یہ عجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے قدردان ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی پر آپ کو بھی ساتھ ہی پائدہ ہو گیا اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا اس کی علامت بھی ہے لِتُ اُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو ایسا رات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعہ میں کیا کیا فیض ملا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے ایک دھران گزرتی اس کو تکلیف ہوتی کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم میں تکلیف ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے یہ دین کی طرف آ جائے مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے اور وہ کتنے شفیق اور مہربان یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو دوسروں کی خیر کرنے والا ہو ہم بعض وقت دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی سپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانا ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کی قسم ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی بائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں فرمایا یہ آیت پڑھ لو نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا اس کے وہ وارث ہوں گے اور جو قرص یا ایال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے میں اس کا بندوبست کروں گا آج کوئی حکمران کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آجو ایسی خیرخائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لئے آپ امت کے لئے روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی ربی انہنہ ادللنہ کفیر من الناس فمن تبعانی فانہو مننی کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا اور یہ آیت جس میں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یعنی جو میرے پیروکار ہیں تو تیرے بندیاں دے دیں اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے اسی علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں تو چاہے تو سزا دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت امتی امتی اور آپ رونے لگ گئے یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا محبت ہے تو اللہ عزیز والجللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس حالانکہ تیرے رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور رازی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری پلا کے تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پر مہربان نہیں ہم پر ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں ان کو کھانے کہاں سے ملے گا ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا فلاں چیز کا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا ایال وہ قرصدار ہو میرے پاس آ جائے لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مہربان ہو جاتے ہیں اس کے لئے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے آپ ہر نماز میں امت کے لئے دعائیں کرتے تھے ہر نماز میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ آئشہ کے سب گناہ بخشتے جو اس نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو چھپا کے کیے جو اعلانیہ کیے خوشی سے حضرت عائشہ نے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہستے ہستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کریں آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لئے یہ دعا کرتا ہوں یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لئے محفوظ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لئے مؤخر کر دے ڈیلے کر دے مہاں جا کے مانگوں اور وہ تمہارے لئے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لئے ہوگا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی تو ہم جھٹ سے اپنے لئے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لئے آپ کی محبت کا اندازہ کریں آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات پر کرمند رہے ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے یا اللہ اگر تُو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں معاف کر دے تو تُو بڑا غالب حکمت والا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے آپ دیکھئے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا یہ جواب ہے کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا شرک نہیں کرتا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشکت میں نہیں ڈالا بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو یہ آسانی دیا آپ نے آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو فروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح میں تمہاری